بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کچھ دیر پہلے کی خبر ہے کہ گلیانہ جو کہ ایک بڑا قصبہ ہے کوٹلا خاریاں روڈ پر واقعے یہاں کافی دنوں سے پانی کا ایک گھمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے اور دو دفعہ ریسکی ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں آپریشن کر چکی ہیں پانی میں پھنسے ہوئے افراد اور ان کے مبہشیوں کو نکالنے کے لیے خبر یہ ہے کہ جناب وہ پانی جو ہے جس کا بڑا چرچہ ہے جس نے کئی دنوں سے لوگوں کو سخت مشکل میں ڈالا ہوا ہے اب وہ اس وقت رات کے اس پہر میں گلیانہ گاؤں میں داخل ہو چکا جی ناظرین یہ کیا بڑی خبر ہے کیا ماجرہ ہے یہ کیسے ہوا سڑک کو بچاتے بچاتے لوگوں کا یہ شکوا ہے کہ ہمارے گاؤں کی آبادی کو جو ہے وہ اس کے نشانے پر رکھ دیا گیا جی ناظرین میں چاہوں گا پہلے آپ یہ چھوٹے چھوٹے سے کلپ دیکھئے گا جو اس وقت کے مناظر ہیں تازہ ترین کہ گلیانہ گاؤں کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور مقامی لوگ کیا فریاد کر رہے ہیں یہ ذرا آپ کلپس ملائزہ فرمائیں اسلام علیکم یار گلیانے گروپ پالیو سارے پراہ میسے سندیوں پہ تے میر بانی کرو تے پانی تکھلایا ہے اچھی گالے پانی نکلنا چاہیدہ ہے بریدہ پہلا کوالکڑ کے تے پانی کھلوانا چاہیدہ سی یہ انہیں پورا ملہ سلطان پورا جامعہ مسجد صدیقے اکبر اوڈر جامعہ مسجد دھوسیا اگلیاں میں چاہیدہ پانی کراہ میں چاہیدہ پانی لوگ کاندھا لکھانا نقصان کر دے کم سے کم کھولنا ہے کم سے کم لان نہیں کر سکتے دو تین گھنڈے بہلا علان کرو میرا مجھے اپنا بندوبستگاہ لو پانی کھولنا یہاں جو بھی ابراہ میربانی گلیانے آلے سارے کو کٹھے ہو ادھا کوالکڑی ہے بہت مشکل ہے ایندرہ نے گلیندیا پڑیشن ہے گھوٹے گھوٹے پانی ہے سیلدار صاحب آلت دیکھو پورے پینڈ ویچے آلتیں مکان مکاناں دا پیڑا گھرک ہوندہ پیار تلاب پانی کے لئے بندے آمدے پینے آلت دیکھو کنے پانی سڑک سروے کر کے چلے سڑک بچالو زمین بچالو پینڈ جڑا تباہ ہوندہ ہوندہ سروے کنے پانی سیلRa تلاب پانی نکل جہایا بندے پنگ سیلٹی بھی ہو جائے آلا دیکھو جنازین آپ نے دیکھا کہ مکامی لوگوں کی فراد ہے گولیانہ میں اس وقت اور وہ اپنے گروس میں یہ اب ایک دوسرے سے رابتہ کر کے فوری طور پر اس انگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور ایک صاحب جو تھے اس کلپ میں آپ نے دیکھا سنا تحصیل دار صاحب کو محاطب کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سڑک کو سروے کیا سڑک کو بچانے کے لیے تو گاؤں کا سروے کیوں نہیں کیا گیا تو ناظر میں اب آپ کے سامنے مختصر جو معلومات ہیں وہ رکھتا ہوں کہ گلیانہ کوٹلا عرب علی خان روڈ پر جو ہی مونسون کا آگاز ہوا بارشیں شروع ہوئیں پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا نکاسی آپ کا مسئلہ بنا تو سلمان امین ہاشمی ان کا بھٹا ہشت ہے وہاں جو نشیپی علاقہ ہے وہاں بہت سے دہات کو جانے والی سڑک جو ہے اس پہ واقعے کچھ مکان جو ہیں وہ زیرہاب آگئے ریسکیو برن من ٹو کی جو ٹیم ہے اس کو آپریشن کرنا پڑا کشتیوں کے ساتھ اور جو محصور ہو گئے تھے لوگ اپنے گھروں میں جن کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا کئی فٹ ان کو نکالا اور ناظرین ابھی کل کی بات ہے کہ دوبارہ ریسکیو ون من ٹو ٹو کی ٹیم کو آپریشن کرنا پڑا کہ دوبارہ اطلاع ملی کہ ایک گھر کے اندر افراد خواتین بچے اور ان کے مویشی جو ہیں ان کو بلکل کوئی چارہ نہیں باہر نکلنے کا اور کئی گھنٹوں سے وہ محصور ہیں دوبارہ آپریشن کیا ریسکیو کی ٹیم نے کل کشتیوں کے ساتھ اور پھر پھنسے ہوئے خواتین بچوں کو اور ان کے مویشیوں کو بھی نکالا یہ کل بھی ہم نے فوٹیج آپ کو دکھائے تھے اب یہ جو گلیانا روڈ ہے گلیانا جو کوٹلا روڈ دی ایجوکیٹر سکول اور پیٹرول پمپ ہے وہاں پر اور اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو بھگوال کو سڑک مرتی ہے یہ سارا علاقہ زیرعاب ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہاں جو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں کوٹلا بھمبر سے اسلام آباد جانے والی گجرات جانے والی وہ تمام گاڑیاں اور وہ جو آس پاس کے دہات کے لوگ جو کھاریاں گجرات جاتے ہیں نوکریوں کے سنسلے میں کاروبار روزگار کے سنسلے میں اب ناظرین جو سوشل میڈیا پر شور مچا لوگوں نے وویلا کیا تو پھر ہمارے ادارے جو ہیں سوئے ہوئے تھے وہ خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور اسیسٹنٹ کمیشنر کھاریاں اور تحصیل دار یہ سارے دوڑے آئے گلیانا تو وہاں اطلاعات ملتی رہی جی کے وقتی طور پر وہ جو پانی جمع ہے سارا اس کو ظاہرہ کوئی رستہ تو چاہیے تو شگاف لگایا گیا ہے مقامی لوگوں نے قربانی دی ہے کہ ٹھیک ہے جی وقتی طور پر یہ جو پانی سڑک پر سارا جمع ہے اس کو گزر کا رستہ دے دیا جائے تو ٹھیک ہے پھر پتا چلا جی کہ عارضی بندوبست کے طور پر پانی کو محلہ سلطان پورا جو برلبے سڑک واقع ہے گلیانا میں وہاں سے گزرنے دیا جائے تو شاید کوئی حل نکل ہے اب اندر کے خبر یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں محلوں کے اندر جب پانی ادھر سے گزارا گیا تو انہوں نے اپنے بندوبست کر لی ہے اور وقتی طور پر پانی کو بند کر دیا جاتا تھا پانی جو گلیوں میں کھڑا ہوتا تھا وہ اس نالے میں آ جاتا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اب آج کی جو تازہ خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اچانک جب لوگوں نے اتراز کیا کہ سڑک ڈوب رہی ہے لوگ عذاب میں ہیں پانی کو کھولا جائے تو پانی کو جب کھولا گیا محلہ سلطان پورا والی سائیڈ سے تو اچانک جو ہے وہ پانی گلیوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا اور اب جو تازہ صورتحال ہے جس رہا آپ نے سنا ایک صاحب کو پکارتے ہوئے کہ سڑک کنارے جو واقع محلہ ہے سلطان پورا وہ اس وقت مکمل طور پر زیرعاب ہے گھٹنوں گھٹنوں سے زائد پانی ہو چکا ہے اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پانی کھولنا ہی تھا متبادل رستے سے تو پہلے آگاہ کیا جاتا ہے اعلانات کروائے جاتے ہیں تاکہ لوگ بروقت اپنا بدو بس کر لیتے سدے باپ کر لیتے ضروری سامان وہ گھر جو نیچے ہیں وہ اپنا اپنا سمان سمیٹ لیتے اب جو صورتحال ہے اس میں جو انچے مکانات ہیں وہ تو بچے ہیں بظاہر لیکن ان لوگوں کے مکانات جو نیچے تھے انچائی پر نہیں تھے اب وہ بچارت ان کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے اب جنب لوگ وویلہ کر رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں پکار رہے ہیں انتظامیہ کو آوازیں دے رہے ہیں ناس ان دیکھنا یہ ہے کہ اب انتظامیہ ظاہر ہے رات کے اس پیر کون آئے گا وہاں پہ کون سنے گا ان کی کل صبح ہی ممکن ہے سوال یہ ہے کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دو دن کی بات تو نہیں مون سون کو شروع ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں اور کتنے دن سے گلیانہ ہی نہیں صرف پورا یہ علاقہ جو ہے سبڈوین کھاریاں اس کے باسی متاثر ہو رہے ہیں اور عارضی بندوبست کر کے کام چلایا جا رہا ہے ادھر شگاف لگا دیا ادھر سے پانی کو گزار دیا اور اب اس کا خمیازہ گلیانہ گاؤں جو ہے اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھگتنا پڑ گیا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رات کے اس پہر جب پانی آپ کے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے تو آپ کیا کریں گے کہاں جائیں گے تو یہ جناب صورتحال ہے اور وہاں کچھ مقامی جو اس محلے میں واقع سکول ہیں انہوں نے کل چھوٹی کا بھی اعلان کر دیا ہے ظاہر ہے بچے کیسے گھروں سے نکلیں گے کیسے سکولوں میں جائیں گے تو جناب ہم جناب ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر کھاریاں سے فریادی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے توسط سے کہ جناب ذرا کچھ دن ہنگامی طور پر اپنے دفتروں کو چھوڑ دیں فیلڈ میں رہیں آپ فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کے متحد کام کریں گے تحصیل دار پٹواری دیگر لوگ کانوں گو گرداور تو جناب آپ آ جائیں فیلڈ میں اور گلیانہ کا مسئلہ جو ہے یہ ایک دو سون میں یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک رشتہ ہوا ناسور بن گیا ہے خدارہ آئیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ لوگوں کی املاک لوگوں کا سامان لوگوں کے گھر وہ ڈوب رہے ہیں پانیوں میں تو ذرا آ جائیں کچھ دن دو دن دے دیں گلیانہ کا یہ جو مسئلہ ہے مکمل طور پر اس کا ایک لی آؤٹ پلین بنائیں سروے کریں مقامی لوگوں کو آن بورڈ لیں گلیانہ ویلفیر فورم بہت ہی متحرک ہے بڑے ہی تعاون کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو نالا بلال بھٹی شہید ہے اس کی بھی صفائی کروائی ہے بہت سا انہوں نے اس پانی کے نکاسی کے لیے بھی کام کیا ہے تو بہتر ہی ہوگا کہ انتظامیاں اپنا دست شکت رکھے اور اس مسئلے کو عارضی طور پر نہیں یہ جگار لگا کر نہیں مستقل بنیادوں پر لوگوں کی اس عذاب سے جان چڑھائی جائے عامر اسمان آدمی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ